انیس سو چونسٹھ جب پاکستان میں پہلی بار ٹیلیویجن کی نشریات کا آغاز ہوا اس وقت ناظرین کی تفریہ کے لیے ٹی وی ڈراما لائف پیش کیا جاتا تھا چل وہ درخواست پڑھ کے سنا کونسی جی وہ جو میں کا میں تعلیم کو لکھوائی تھی ہاں وہی جو ٹی وی ڈراما کی تاریخ میں پلکل پہلی بار تھا پھر وقت کے تقاضوں جدت اور مہارت نے ریکارڈڈ ڈرامے کو جنم دیا لیکن لائف ٹی وی ڈراما ختم ہو گیا اور کیا میں راتی اسی بڑی سیڈیس جہاز کے جہاز ہو سکتی ہے مجھ سے ہرے تو تو آسمان سر پہ اٹھا لے آج تقریباً اٹھالیس سال بعد ٹی وی ڈراما کی تاریخ میں دوسری بار اور پرائیوٹ چینلز کی دور میں پہلی بار اے پلس آپ کے لئے لائیا ہے دو گھنٹے کا لائف ٹی وی ڈراما سسرال گیندہ پھول رشتے بنانا تو آسان ہوتا ہے پر ان کو نبھانا بہت ہی مشکل ہے اس گھر کی بہو ہو کر میں رشتے نبھا پاؤں گی یا نہیں یہ جاننے کے لئے دیکھئے صبح کی فضا سسرال گیندہ پھول ہاں یہ گیلا کس نے کر دیا ہے چلو شیلا جی شادی تو گئی مکھ ویسے تو ایک دن سب ہی نے مکھ جانا ہے لیکن دیکھو نا شادی ختم ہو گئی ہے اور گھر میں خوشیے بھی ختم ہو گئی ہے چل تو بھی صفائی ستھرائی میں لگ جاؤں لیکن سب سے پہلے تو اس گھر کے لوگوں کی ذہن اور دلوں کی صفائی ہونی چاہیے کیونکہ جتنی نفرت اور جتنی سیاست ان کے ذہن اور دلوں میں ہے توبہ اللہ توبہ اور اگر یہ سیاست اور نفرت نکل جائے نا ان کے ذہنوں سے تو اس گھر میں سکون آ جائے خوشیہ آ جائے پیار آ جائے لیکن کہاں تھی ہاں شیلا اگر اس گھر میں سکون آ گیا سیاست چلی گئی یہ نفرت چلی گئی تو سب سے بڑا نقصان تو تیرا اپنا ہے بھلا کیسے کیونکہ تجھے دونوں بغوں کی طرف سے توفی اور تحائف ملتے ہیں اور جب یہ سیاست اور نفرت ختم ہو جائے گی تو تجھے کہاں سے ملیں گی یہ توفی ہاں ہاں اللہ کری یہ ایسی چلتا رہے جب تک میرا جہیز پورا دینہ ہوتا میری شادی کے دن نزدیک نہیں نہ آتے تب تک تو یہ سیاست اور نفرت چلتی رہے تو اچھا ہے ایک اور افسوس نہ خبر دیکھو نہ یہ انڈین گانوں پر پبندی لگ گئی ہے اب بھلا شیلا کون سے گانے پر پرفارم کرے گی چلو کوئی نہیں کسی پاکستانی گانے پر کر لیتے ہیں ایسی بھی کیا بات ہے ہم کون سے کم ہے کسی سے بے آنکھوں میں سجاں کے کار س評 видео موسیقی 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 ہنیا ہماری شادی کو ایک ہفتہ ہو چکا ہے اور ابھی تک تم نے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ہم ہنیمون پہ کہاں جا رہے ہیں ہماری میں بھی سوچ رہی تھی کہ ہمی سے بات کروں یا فیضہ بھابی پہ اوف یا ایک تو ہر بات میں فیضہ بھابی فیضہ بھابی یہ فیضہ بھابی کے انورمنٹ کچھ زیادہ نہیں ہوئے لگی ہر بات میں وہ ایکچلی ماما کو صرف شیشے میں فیضہ بھابی اتار سکتی ہے باقی کسی اور کا کام نہیں ہے یہ میں ممانی سے خود بات کر لوں گا ٹھیک ہے اور تم فیضہ بھابی کے انورمنٹ کو ذرا دور ہی رکھو تمہیں نہیں پتا انہوں نے ہماری شادی رکوانے کیلئے کتنی کوششیں کی تھی ہاں یہ تو ہے اوکی ٹھیک ہے میں ممی سے خود بات کروں گی مگر مجھے یہ تو بتا دو کہ ہم ہنیمون پہ کہاں جا رہے ہیں بھائی ملیشیا واہ بڑی کوئی چوائس ہے آپ کی اچھا سنیا مجھے بتاؤ تمہارا جو نہر پار والی تمہاری زمین ہے اس کے علاوہ تمہاری بزنس فیملی کا جو ٹونٹی پرسنس کا شیر ہے وہ تمہارے نام پر ہی ہے نا ہاں اور ممانی نے جو جہیز نے تمہیں کیش کے علاوہ پیپر فیکٹری تمہارے نام کیا ہے اس کا پاور آف ٹرنی بھی تمہارے نام ٹرانسفر ہو گئی ہے نا ہاں بس شیراز پائی کے سگنیچر واقی ہے لیکن تم یہ سب کچ کیوں پوچھ رہو ایسے ہی تم میری بیوی ہو اور تمہاری ہر شیر پہ میرا حق ہے نا کیا ہوا کیا ہوا چاہے کیا ٹکٹس کا کیا ٹکٹس ہے ٹکٹس ایسے ہی جوالو ہاں 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 حماد ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا کہیں اس کی نظر بھی میری پروپیٹی اور بینک بیلنس پر تو نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے حماد لفظ میں اور میں بھی ایسے کیسے سوچ سکتی ہوں ممی بات کرتی ہوں